سب سے پہلے سب دوست کو اسلام علیکم دوستو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹیم کے اوپنر بلے باز شرجیل خان اور پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان دوستو پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان شرجیل خان کو اپنی کمر پر اٹھا کے بھاگ رہے ہیں اور وہیں پہ پاکستان ٹیم کے اوپنر بلے باز شرجیل خان نے پھر پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان کو اپنی کمر پر اٹھا کے بھاگا ہے آئیے آپ کو تمام تر ڈیٹیل بتانے والے ہیں آج کل شرجیل خان کیا کر رہے ہیں کرکٹ اسٹیڈے میں لاہور کذافیہ اسٹیڈے میں شرجیل خان آج کل کیا کر رہے ہیں تمام تر ڈیٹیل بتانے والا ہوں اور کتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں جنوبی آفریقہ کے خلاف سیریز کے حوالے سے تو دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بغیر کوئی آگ کا قیمتی وقت ضائع کیے آپ کو مکمل تحصیل بتانے والی ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ٹیم کے اوپنر بلے باز شرجیل خان کو کہا گیا ہے کہ آپ پریل تک اپنی فٹنس پر کام کریں اپنی فٹنس پر زیادہ توجہ دیں اور زیادہ محنت کریں پھر تجھے پہلے ٹی ٹوئنٹی یا پوری ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شامل کیا جائے گا ورنہ تجھے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شامل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد پاکستان ٹیم کے اوپنر بلے باز شرجیل خان کو کہا گیا ہے کہ آپ ڈیلی پندرہ کلومیٹر کا سفر کریں پورا طے کر کے سیونی کے اوپر بھاگنا یا وہی پہ کرکٹ گراؤنڈ کے اندر کذافی سٹیڈم کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ہی رننے کرنا کہیں پہ بھی رنے کرنے کے بعد پورا ٹوٹوریل سمجھ کے ان کو کہا گیا کہ آپ پورے دن میں پندرہ کلومیٹر کا سفر لازمی کریں اس کے بعد آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آج کا خوبصورت منظر پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونیس خان نے شرجیل خان کی کتنی مدد کر رہے ہیں یہ شرجیل خان کے فینز کے لئے بہت اہم خبر ہے دوستو پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونیس خان جو اپنی تنخواہ لیتی ہیں ان کی کتنی خوبصورتی سے محنت کرتی ہیں لیکن پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ بیلکل بھی محنت نہیں کرتے تھے یونیس خان کو آپ کتنا اچھا سمجھتے ہیں نیچے گمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں